ایک ایٹم ہے اس کائنات کا ایک ایٹم ہے وہ انسان ہے جس دن یہ بگاڑ کی انتہا کو پہنچے گا تو یہ ساری کائنات ایک تھماکے سے اڑ جائے گی اذا السماع انفطرت و اذا الکواق بنتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بغثرت یہ لطلق قیامت کو بتا رہے اذا الشمس کبرت و اذا النجوم انکذرت و اذا الجبال سجرت و اذا العشار غطلت و اذا البحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموغودت سئلت بأی ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء قشفت و اذا الجحيم صعبرت و اذا الجنمت اصلفت علمت نفس ما احضرت تیس میں پارے میں پڑی حیبت کے ساتھ اللہ نے اس کائنات کے ٹوٹنے کو بتایا کہ یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی جان سورج ستارے سیارے اور آج کی تحقیق یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین میں دھماکہ ہوگا یہ ساری کائنات تو تباہ ہوگی لیکن پہلا دھماکہ اس زمین میں ہوگا کہ اس کائنات کا ایٹم میں زمین میں رہتا ہے وہ انسان ہے یہ ایٹم جب پوسٹیف قوتوں میں استعمال ہوتا ہے تو کتنی نفع کی چیزیں وجود میں آتی ہیں یہ ایٹم جب نیگٹیف استعمال ہوتا ہے تو ہیرو شیمان ناگرسہ کی جیسی تباہیاں وجود میں آتی ہیں تو اس ایٹم کو کابو کرنے کے لیے تو کتنے سیفٹی سسٹم بنے ہوئے ہیں لیکن اس ایٹم کو کابو کرنے کے لیے کوئی سیفٹی سسٹم نہیں سارے پیپر ورک ہے تو ہمیں کسی انسان کو ڈھوننا پڑے گا کہ جس کو ہم آئیڈیل بنا کر پالو کر کے انسانیت کو سیکھ سکیں چونکہ اس وجود کا نام ہاں انسان ہے لیکن ایک وجود اس کے اندر رہتا ہے جو اس کو کبھی انسان حقیقی بناتا ہے اور کبھی جانور بنا دیتا ہے جس کو اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے اولائکا کلانا میرے محبوب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انسانوں سے بات کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ جانور ہیں تو بھینس کے آگے بین بجانے کا اسے کیا نشک دیکھنے میں انسان ہیں حقیقت میں یہ جانور ہیں تو کسی انسان کو ڈھوننا پڑے گا جس کو دیکھ کر پتا چلے انسانیت ہے کیا جس نے اس کائنات کو بنایا اسی نے ہی انبیاء کا سلسلہ چلا ہے جو انسانیت کی کامل میراج ہوتی ہے اور جس کا سب سے آخری سرہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے انسانیت کی میراج تک پہنچایا کائناتی میراج پھر آسمانی میراج پھر عرشی میراج اور پھر حبیب و محبوب کی ملاقات ایک ایسی ہستی اللہ نے ہمیں بطور رسول دیئے جن کے آگے ساری کائنات سکڑ گئی سکڑ گئی سب سے پہلی خطہ ماں باپ کی ہے کہ وہ تین سال کا بچہ سکول کے حوالے کر لی تھی ایک ماں کی گوت ایک کلاس روم ایک ٹیچر جس نے تنخواہ لینی ہے وہ تنخواہیں تھوڑی تھوڑی مال کی حوث نے مزدوروں کی مزدوری بھی مار لی ہے اور ناجائز طریقے بھی بنا لی ہیں ایک ٹیچر اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا بیٹو کہو سی یو پی ساپ سب سمجھتے ہیں پنجابی میں ساپ کو کہتے ہیں تو شاگردوں نے کہا استاج جی سی یو پی کپ ہوتا ہے کہ نہیں سی یو پی سب کہ نہیں استاج جی سی یو پی کپ انہیں کہا کم بختو اتنی تنخواہ میں سی یو پی سب بھی بنے گا کپ نہیں بنے گا تو ایک ٹیچر جس کی تھوڑی سی تنخواہ ہے وہ بچے کو توجہ کیسے دیکھیں یا ڈھنڈا مارے گی یا اس کو اس کے حال پہ چھوڑے گی میرے نبی پہ قربان جائیں کہ نماز جیسی چیز کے بارے میں فرمایا سات سال تک نماز کا بھی نہ کہو خلی رکھو کیونکہ پہلے چھ سال بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے سننے سے کم سیکھتا ہے دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے جب وہ سواری تنہیں بڑے بڑے بستوں کا بوش ڈال دیتے ہیں تو اس کی سارا وہ جو سمجھنے کا سسٹم ہے وہ ساری بیٹری فیوز ہو جاتی ہے اوور برڈن ہو جاتا ہے کائنات میں انسانیت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے میرے نبی ہیں فرمایا دس سال کی عمر میں نماز کے لئے سختی کرو دس سال تک اس کو پیار دو اس کو ماں گوت دے باپ اپنا سایہ دے اور اس کی باتوں سے تربیت نہیں ہوتی اس کے کردار ماں کے کردار سے باپ کے کردار سے گھر کے ماحول سے بچہ سیکھتا ہے لیکن جب وہ تین سال کا سکول چلا جاتا ہے تو واپس آ کر اس کے سیکھنے کی استعداد ختم ہوتی ہے پھر آج کل میں کہہ کرتی ہیں اپنی جان چھڑانے کے لئے کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں بھائی تو جان دے کارٹون تھوڑے دیر بعد اس کو ماں بھی کارٹون نظر آتی ہے اببہ بھی کارٹون نظر آتا ہے ٹیچر بھی کارٹون نظر آتا ہے کل کائنات اس کو کارٹون نظر آتی ہے یہ ماں باپ کی نادانی بتا رہا ہوں اولاد جیسی نعمت کو تباہ کرنے کا پہلا سٹیپ ماں باپ اٹھا رہے ہیں اور دوسرا سٹیپ ہمارے سکول چونکہ جس قوم پہ زوال آتا ہے تو ہر چیز زوال کا شکار ہو جاتی ہے جہاں مریض ایز ایک کسٹمر ڈیل کیا جائے ڈاکٹر مریض کو بطور کسٹمر دیکھے جس ملک کا وکیل مظلوم کو بطور کسٹمر دیکھے اور جس ملک کا تعلیمی ادارہ ایک معصوم سے بچے کو بطور کسٹمر دیکھے ان کی کشتی ڈوبے گی نہیں تو اور کیا ہو روڈ شیڈنگ سے تباہی نہیں آئی اخلاقی پستی سے تباہی آئی ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ خافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تیری رہبری کا سوال ہے